ایک بار بنتی اور رنگان کے دو لانچ پر اوکسیجن ماسک لگا کر ایک ندی کے نیچے جادوی منی کی کھوج میں نکلتے ہیں دراصل ان دونوں لالچی باغوں کو کہیں سے خبر ملی تھی کہ جادوی ندی کے اندر برسو پرانی ایک جادوی منی رکھی ہے اس منی کے اندر عدبور شکتیاں ہیں جو ابھی اس منی کو پا لے گا وہ اس دنیا میں سب سے سکتی سالی ہو جائے گا جادوی منی کے لالچ میں پاگل ہو کر وہ دونوں لالچی باغ ساری ندی کو چھاند مارتے ہیں تب ہی چلتے ہوئے وہ دونوں لالچی باغ ایک گفہ کے سامنے پہنچتے ہیں تب ہی ایک باغ کہتا ہے سنو رنگا مجھے لگتا ہے یہی وہ گفہ ہے جہاں وہ درائسے میں جادوی منی رکھی ہے اب مجھ سے بلکل بھی سبر نہیں ہو رہا چلو جلدی سے چاہ کر اس گفہ سے وہ جادوی منی اٹھا لیتے ہیں ایسا کہہ کر وہ دونوں لالچی باغ اس گفہ کے اندر پہنچتے ہیں تب ہی ان دونوں باغوں کو گفہ کے اندر ایک پتھر بنی ایک شیر کی مورتی دکھائیت دیتی ہے اور اس مورتی کے اوپر وہ جادوی منی رکھی ہوتی ہے اس پتھر بنی مورتی کو دیکھ کر بنتی باغ کہتا ہے ارے رنگا یہ پتھر بنی شیر کی مورتی کس کی ہے اور اس کا کیا راز ہو سکتا ہے تب ہی رنگا باغ کہتا ہے ایسا کہکر جیسے ہی وہ دونوں باغ اس مورتی کے اوپر سے وہ جادوی منی اٹھاتے ہیں منی اٹھتے ہیں کالی اشیر جو پتھر کا بنا ہوا تھا واپس زیوت ہو جاتا ہے واپس زندہ ہو کر کالی اشیر بہت خوش ہوتا ہے ہاں 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 حاکرکار آز میں آزاد ہو گیا ایسا بول کر کالی اشیر اپنی شکتیاں ان دونوں لالچی باغوں پر مارتا ہے اور انہیں اپنا گلام بنا لیتا ہے کالی اشیر کس سفیز شیر اور شیرنی سے اپنا بدلہ لینے کی بات کر رہا تھا اور وہ یہاں اس ندی کے نیچے پتھر کا کیوں بنا تھا آئیے اس کہانی کو شروع سے دیکھتے ہیں دراصل آج سے درس ورش پہلے ایک سفیز شیر اور شیرنی رہا کرتے تھے شیرنی گربتی تھی اور جلدی اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی سفیز شیر کے پاس ایک جادوی منی تھی جو اسے وراثت میں اپنے پوروجوں سے پرابت ہوئی تھی سفیز شیر اس جادوی منی کی جی جان سے رکشہ کرتا تھا ایک دن اس کے جنگل میں دوسری دنیا سے ایک شیطانی کالیا شیر وہاں اترتا ہے وراثت کالیا شیر وہاں جادوی منی کے لیے آیا تھا کالیا شیر اس جادوی منی کو پا کر اس جنگل پر راز کرنا چاہتا تھا اور اپنی شکتیاں بڑھانا چاہتا تھا آج مجھے یہاں سے اس جادوی منی کو لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا جس کسی کے پاس بھی جادوی منی ہے میں اسے تباہ کر دوں گا اور اسے منی چھین کر اس جنگل پر کبچہ کر لوں گا اور اپنی شکتیاں ہزار گناہ بڑھا لوں گا ایسا کہکر شیطان کالیا شیر منی کے لالچ میں صفیر شیر اور شیرنی کے پاس پہنچتا ہے صفیر شیر مجھے پتا ہے وی جادوی منی تیرے پاس ہے چپ چاپ وی جادوی منی اسی سمیں میرے حوالے کر دے میں اس منی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور اگر تُو نے میری بات نہیں مانی تو میں تجھے اور تیری اس گرفتی پکنے کو یہی مار دوں گا کالیا شیر کی بات سن کر صفیر شیر کہتا ہے ایسا کہہ کر صفیر شیر اپنی شکتیوں سے کالیا شیر پر حملہ کرتا ہے اور کالیا شیر کو پتھر کا بنا دیتا ہے صفیر شیر کالیا شیر کی پتھر بنی مورتی کو لے کر ایک جادوی ندی کی نیچے آ جاتا ہے اور اس مورتی کو ایک کفا کے اندر رکھ دیتا ہے اور اس مورتی کے اوپر اس جادوی منی کو رکھ کر کہتا ہے یہ جادوی منی لالچ کا پرتیک ہے یہ دشک شیطانی شیر اس منی کے لالچ میں یہاں آئے تھا اب چب تک یہ منی اس کے سر پر رہے گی تب تک میرا شراب ختم نہیں ہوگا تو اس طرح صفیر شیر نے شیطانی کالیا شیر کو پتھر بنا کر اس کے اوپر جادوی منی کو استعپت کیا تھا اور اب کالیا شیر اپنے گلاموں کو لے کر صفیر شیر اور شیرنی کے جنگل پہنچتا ہے کالیا شیر کو جیویت اور اس کے پاس جادوی منی کو دے کر صفیر شیر اور شیرنی دونوں حیران ہو جاتے ہیں کالیا شیر صفیر شیر اور شیرنی پر حملہ کر کے ان دونوں کو بندی بنا لیتا ہے اور ان دونوں کو اسی جادوی ندی کے نیچے لے آتا ہے وہیں جب یہ بات صفیر شیر اور شیرنی کے بیٹے سمبا کو بتا لگتی ہے سمبا اپنے ماتا پتا کو کالیا شیر کی قید میں دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے ایسا کہہ کر سمبا فوراں شیر گروہ کے پاس پہنچتا ہے اور شیر گروہ کو ساری بات بتاتا ہے تب شیر گروہ کہتے ہیں سمبا بیٹے تم چنتا مت کرو میں تمہیں اس قابل بنا دوں گا جس سے تم اس شیطانی کالیا شیر کا سامنا کر پاؤگے اور اپنے ماتا پتا کو آساد کر پاؤگے تب شیر گروہ سمبا کو اپنی عدبت سے شکتیاں پدان کرتے ہیں وہ شکتیاں پا کر سمبا بہت سکتی سالی ہو جاتا ہے شیر گروہ سے شکتیاں پا کر سمبا جادو ندی کے نیچے آ کر کالیا شیر اور اس کے غلاموں پر حملہ کرتا ہے سمبا کی شکتیوں کے آگے کالیا شیر کی شکتیاں فیکی پڑ جاتی ہیں سمبا شیر کالیا شیر اور ان کے سبی غلاموں کو جنہیں جلا کر بسم کر دیتا ہے اور اپنے ماتا پتا کو آساد کرا لیتا ہے ایک گھنی جنگل میں شیر کھان نام کا ایک شیر اپنی پتنی بھانوی کے ساتھ رہتا تھا شیر کھان کی پتنی گربوتی تھی اور جلدیو ہے ایک بچے کو جنم دینے والی تھی شیر کھان اور بھانوی اپنی اولاد کے آنے کا بڑی بے سبری سے انتظار کر رہے تھے شیر کھان اپنی پتنی بھانوی کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہا تھا ایک دن ایسے ہی شیر کھان اپنی پتنی بھانوی کے لیے جنگل میں کھانا لینے کے لیے جاتا ہے شیر کھان چلتے ہوئے اپنے جنگل سے باہر ایک دوسرے جنگل میں آ جاتا ہے شیر کھان بہت آگے نکل آتا ہے تب ہی چلتے چلتے اسے راستے میں اپنے سامنے ایک ہیرن دکھائی دیتا ہے اس ہیرن کو دیکھ کر شیر کھان کہتا ہے آج تو شکار ڈھونٹے ڈھونٹے میری جان ہی نکل گئی آکر کھان اب جا کر مجھے یہ شکار ہاتھ لگا ہے یہ کوئی بڑا شکار تو نہیں ہے لیکن اس ہیرن کو کھا کر میری پتنی بھانوی کا پیٹ تو ضرور بھر جائے گا شیر کھان اس ہیرن کو مارنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی اس ہیرن کے اندر سے ایک چمکدہ روشن نکلتی ہے اور وہ ہیرن ایک میسٹک والے باغ میں بدل جاتا ہے ہا 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 ارے مورک شیر کھان آکر کار برسو بعد تو میرے ڈال میں فسی گیا میں سالوں سے تیرے آنے کا انتظار کر رہا تھا اور دیکھ آج میری برسو کی چپ پوری ہوئی اب میں تجھے مار کر تیرے اس جنگل پر قبضہ کر لوں گا اور اس جنگل پر راج کروں گا ہا 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 ایسا کہہ کر وہ میسٹک والا شیطانی باغ شیر کھان پر حملہ کر کے شیر کھان کو وہیں جان سے مار دیتا ہے وہیں جنگل میں یہ سب ہوتے ہوئے ایک بھالو دیکھ لیتا ہے بھالو اس میسٹک والے شیطانی باغ کو دیکھ کر بہت زیادہ بھالو اس کے بارے میں جنگل میں کسی سے کچھ نہیں کہتا ادھر شام ہو جاتی ہے شیر کھان کے واپس نہ لوٹنے پر بیچاری بھانوی شیرنی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے پاس گھڑی گائے سے کہتی ہے ارے گائے بہن آج تو شیر کھان کو واپس لوٹے میں بہت دیر ہو گئی ہے شیر کھان جنگل سے کھانا لے کر اب تک نہیں لوٹے آج میرا من بہت گھبرا رہا ہے تب وہ گائے بھانوی شیرنی کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے بھانوی بہن ہمارے مہاراج کو آج تک واپس آنے میں کبھی دیر نہیں ہوئی مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ کوئی انہونی ہوئی ہے اب شاید ہمارے مہاراج شیر کھان کبھی واپس نہیں لوٹیں گے بہن تم گروتی ہو اب تمہیں اپنی بچے کا خیال رکھنا ہوگا کئی کیا بات سنکر بیچاری بھانوی شیرنی بہت اداس ہو جاتی ہے اب ایسے ہی کئی دن بیچ جاتے ہیں بھانوی شیرنی جنگل میں شیر کھان کو کئی دنوں تک تلاش لیکن اسے شیر کھان کا جنگل میں کئی پتا نہیں لگتا کچھ دنوں بعد بھانوی شیرنی ایک صفحے شیر کو جنم دیتی ہے لیکن بیچاری بھانوی شیرنی کا دربھاگ ہے وہ اپنے بچے کو جنم دیتے ہی بہت بیمار پڑ جاتی ہے بھانوی اپنے بچے صفحے شیر کو شیر کھان کا ایک خوفیہ راز بتاتی ہے اور راز بتاتے بتاتے بھانوی شیرنی وہیں اپنا دم توڑ دیتی ہے اب بیچارہ صفحے شیر انات ہو جاتا ہے اب بھانوی شیرنی کی سہیلی وہ گائے صفحے شیر کا خیال رکھتی ہے اور اس کا اچھے سے پالن پوشن کرتی ہے ادھر وہ شیطانی میسٹک والا بھاگ شیر کھان کے جنگل پر کبجہ کر لیتا ہے وہ شیطانی میسٹک والا بھاگ جنگل کے جانور پر بہت ظلم کرتا ہے ایسے ہی کچھ سال بیٹھ جاتے ہیں اور اب وہ سفید شیر بھی بڑا ہو جاتا ہے جنگل کے سبھی جانور اس میسٹک والے بھاگ کے اتیچاروں سے بہت ہی پریشان تھے ایک دن سبھی جانور اکھٹا ہو کر سفید شیر کے پاس آتے ہیں اور سفید شیر کو سسارا حال سمجھاتے ہیں سفید شیر ہماری رکشہ کرو ہم اس دشت میسٹک والے شیطانی بھاگ کے اتیچاروں سے تنگ آ چکے ہیں وہ ہم سب کو دیرے دیرے مار ڈالے گا ارے بھائیو تم سب اس میسٹک والے بھاگ سے اتنا کیوں ڈرتے ہو تم سب مل کر اس کا سامنا کیوں نہیں کرتے شیر بھائی ہم سب جانور اس کا سامنا کیسے کریں وہ میسٹک والا شیطانی بھاگ بہت ہی خدرناک ہے کوئی بھی چانور اس کے سامنے تک نہیں آتا بھائیو اگر تم اس میسٹک والے بھاگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس سیطانی بھاگ سے تم سب کی رکشہ کروں گا آج سے تم ایسے کسی کو بھی اس میسٹک والے بھاگ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تب ایسا کہہ کر سفید شیر کو اپنی ماں بھانوی شیرنی کا بتایا ہوا وہ راز یاد آتا ہے اس کی ماں بھانوی شیرنی نے مرنے سے پہلے اسے شیرخان کی جادوی منی کا راز بتایا تھا اور مصیبت کے سمیں اس جادوی منی سے مدد لینے کیلئے کہا تھا تب ایسا سوچ کر سفید شیر اپنی ماں بھانوی کے بتایا ہوئے اس جادوی منی کے راز کے لئے ایک کالی خفہ پر پہنچتا ہے اور وہاں جا کر اس جادوی منی سے سہیتہ مانگتا ہے تب اس جادوی منی کے اندر سے کچھ عدود شکتیاں نکل دی ہیں اور وہ سوی سفید شیر کو مل جاتی ہیں ان شکتیوں کو پا کر سفید شیر بہت ادھک سکتی سالی ہو جاتا ہے تب سفید شیر ان شکتیوں سے اپنی ایک سینہ بناتا ہے چلو میرے چاباج بھائیو آج ہمیں اس جنگل سے ایک شیطانی بھاگ مانو کا انت کرنا ہے ایسا کہہ کر سفید شیر اپنی سینہ کو لے کر میسٹک والے بھاگ کے پاس پہنچتا ہے سفید شیر کی اتنی وشال سینہ کو دیکھ کر میسٹک والا شیطانی بھاگ بہت زیادہ در جاتا ہے اور سفید شیر کی سینہ پر حملہ کرتا ہے لیکن سفید شیر کی سینہ بہت ادھک سکتی سالی تھی سبھی سفید شیر مل کر اپنی شکتیوں سے اس میسٹک والے بھاگ پر ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں اور اس میسٹک والے شیطانی بھاگ میسٹک والے شیر کے مرتے ہی جنگل کے سبھی جانور بہت خوش ہو جاتے ہیں اور جنگل کے اوپر سے میشٹک والے باگ کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے تب سبھی جانور مل کر سفیر شیئر کو ہی جنگل کا راجہ بنا دیتے ہیں تو پیارے دوستو کیسے لگی آپ کو آج کے ہماری سٹوری اگر آپ کو آج کے ہماری سٹوری اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ایسے ہی مجدار کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں